دا رحمان الرحیم السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو می چینل لیٹسٹ ریزیننگ فیشن ویوز آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ٹروزر ڈیزائن آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت ہی پیارا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ کس میتھر سے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی میتھر ہے ویوز میرے چینل کا بھی وزر کریں میرے چینل پر آپ کو مزید کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی تو میرے چینل کو سبکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں اور بیل کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے اوپن کر کے بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی ایزی میتھر ہے اس کو بنانے کا تو اس میتھر کو فولو کرنے کے لیے پلیس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ ایزلی یہ ٹروزر ڈیزائن بنا سکیں ویورز اس میں اگر ہم ٹروزر کی لیند 36 انچ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم پوری ہی لیں گے نہ کام لیں گے نہ زیادہ لیں گے کیونکہ اس میں جو ڈیزائن میں بناوں گی وہ ایک انچ کا بنے گا تو آدھا آدھا انچ دونوں سیڈن سے جو ہمارا سلائی میں جائے گا تو وہ پورا ہو جائے گا تو اس سے ہماری ٹروزر کی لیند جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو آپ نے اس ڈیزائن بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ٹروزر کی مکمل سٹیچنگ کر لینی ہے اگر آپ ٹروزر کی کٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرفیکس ٹروزر کی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں ویورز یہ دیکھیں یہ جو کٹ میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دخوا دیتی ہوں جو کٹ جو میں نے لگائے ہوئے ہیں یہ اس طرح سے فولڈنگ کے لیے جو نیچے فیبرک مارا ہے میں نے رکھا ہوا ہے اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر کے ترپائی کروں گی تو ادھر سے ہم نے دیکھ لینا ہے کتنی ہماری جو لیندھ ہے جو تین انچ ہے تو ہم نے تین تین انچ کے اس طرح سے نشان لگا لینے پورے پانچے پر اور اوپر سے جو ہم نے روزر کی جو کٹنگ کرنی ہے اس کا جو مارجن میں نے لیا ہے وہ ڈائی انچ ہے اس طرح سے ہم ڈائی انچ پر نشان لگا لیں گے اور ادھر سے روزر کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے ویواز اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم سٹریپ بنائیں گے تو اس کی ورث جو ہے میں نے لیا ہے وہ ایک انچ لی ہے اور آدھا انچ کی میں نے ادھر سے سلائی لگا دیئے تو اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اس طرح آپ نے نیڈل میں دگا ڈال لینا ہے اور آدھے انچ کی اس طرح سے سلائی لگا لینا ہے آپ نے لمبی لمبی سٹریپ کی کٹنگ کر کے اس کو سٹیچ کرنا ہے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے جتنی سی چھوٹی سٹریپ بنائی ہے اس طرح سے آپ نے نیڈل سے دو سٹیچ لے لینے ہیں اور سٹریپ کے اندر سے اس طرح سے نیڈل کو پاس کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے سٹریپ کو سیدھا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آرین کر لینا ہے اور اس کی لیندھ جو ہم لیں گے وہ ڈائی انچ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے ساری سٹریپ کی کٹنگ کر لینا ہے پس میں نے سٹریپ بنائے کر رہی ان کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور ایک پیپر لے لینا ہے آپ کے ٹروزر کی جتنی ویٹھ ہے وہ آپ نے اس طرح سے میجر کر لینا ہے اور تقریباً ایک ایک انچ دونوں سائیڈوں سے آپ نے زیادہ لینا ہے پیپر کی ویرتھ اور پھر آپ نے ایک انچ پار اس طرح سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں ادھر اور ادھر ایک ایک انچ پار میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہیں اس طرح سے اور سینٹر میں آدھا انچ پار نشان لگا لینا ہے اور پورے پیپر پار اس طرح سے آپ نے نشان لگا لینا ہے سینٹر میں بھی اور سائیڈوں پار بھی پھر سکیل کی مدد سے ان نشانوں کو پھر آپ نے ان نشانوں کو سیدھا کر لینا ہے ویباست آپ اس پیپر پار ہم نے سٹریپ کو سٹیچ کرنا ہے سینٹر میں جو ہم نے جی لنٹ رو کی تھی یہاں سے ہم سٹریپ کی سٹیچنگ کریں گے اس طرح سے اور سٹریپ کو ہم نے اس طرح سے ساتھ جوڑ جوڑ کر رکھنا ہے اس طرح سے ویباست یہ دیکھیں پیپر پر میں نے سٹریپ کو سٹیچ کر دیا ہے پورے پیپر پر میں نے سینٹر سے سٹریپ کو تھری ٹائم سٹیچ کیا ہے تاکہ جو مضبوط ہو جائیں یہ دیکھیں ہم نے تھری لائنیا ڈرو کی تھی سینٹر والی لائن پر ہم نے ان سٹریپ کو سب سے پہلے سٹیچ کیا ہے اب ہم سائیڈ والی جو لائنے ہیں ان پر اس طرح سے سٹریپ کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سٹیچ کر دیں گے ایک ہم ادھر سے سکیپ کریں گے اور دوسری کو اس طرح سے فولڈ کریں گے ایک بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے سٹریپ جو ہیں یہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے اس طرح سے ایک میں سکیپ کر دوں گی اور ایک میں اس طرح سے سٹیچ کر دوں گی جو دیکھیں ایک سائیڈ سے میں نے سٹریپ کو سٹیچ کر دیا اب ہم دوسری سائیڈ پر سٹریپ کو سٹیچ کریں گے دوسری سائیڈ سے بھی آپ نے سٹریپ کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس طرح سے سٹیچ کر دینا ہے دونوں سارے سے میں نے سٹریپ کو فولڈ کر کے سٹیچ کر دیا ہے اس طرح جو پپر کو اس طرح سے سٹیچ کر دیں گے آدھے انچ جو سلائی کا مارجن ہے وہ ہم رکھیں گے باقی کی سٹریپ کو ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینی ہے روزے ایک سائیڈ سے پپر کو ہم سٹار لیں گے اس طرح سے اور وہ والا پارٹ جو ہم نے روزے سے کٹ کر کے لیدہ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ اب ہم ان سٹریپ کو سٹیچ کریں گے یہ سٹریپ کی سیدھی سائیڈ ہے تو اس پارٹ کی بھی آپ نے سیدھی سائیڈ کو سیدھی سائیڈ پر رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے لگا سٹیچ کرنا ہے ایک سٹریپ کو ہم چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد اس طرح سے فیبر کو رکھیں گے جو دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو اٹیچ کر لینا ہے سٹریپ کو ایک دفعہ اور میں سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ سٹریپ جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو دیکھیں موض میں نے ٹو ٹائم ان کو سٹریچ کر دیا ہے اب ہم دوسری سائز سے بھی پیپر کو اس طرح سے اتار دیں گے اس طرح سے آپ نے اتار دینا ہے اور اس سائز سے بھی سٹریپ کی آپ نے آدھا انچ کا مارجن چھوڑ کا کٹنگ کر دینا ہے اب ہم پروزر لیں گے یہ دیکھیں اور ایک چیز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے یہ جو سلائی ہے ہمارے یہ والی اس کو ہم اوپر والے پارٹ کی بھی سلائی جو ہے اس کو ملا کر رکھیں گے یہ تقریبہ ہماری ادھر آ رہی ہے ہم اس طرح سے اس کو ملا یں گے دیکھیں اس طرح سے ملا کر آپ نے رکھنا ہے تو اوپر سے آپ کی بلکل صحیح جگہ پی آ جائے گی پینے لگا لیں دونوں پارٹ کو میں نے سٹیٹ کر جوائنٹ کر دیا ہے ایک بات پارٹ کو چھوٹے پارٹ کے ساتھ کر یں گے اور بڑے پارٹ کو بڑے پارٹ کے ساتھ ہی ٹیچ کر یں گے ٹو ٹائمز میں نے سٹیپ کو سٹیچ کیا ہے دونوں سائیڈ سے تاکہ ماری سٹریپ جو ہے اچھی طرح سے سٹیچ ہو جائیں پیپر جو ہے اس کو اس طرح سے سٹار دیں گے اب ہم ویویز ٹروزر کو اس طرح سے پکڑیں گے اور کٹ کو کٹ کے ساتھ ملاتے ہوئے یہ دکھیں اس طرح سے ادھر سلائل کر دیں گے اور پھر ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے ادھر ترپائی کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں مرے ٹروزر کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی پیارا خوبصور لگ رہا ہے بنا ہوا تو اب اس طرح سے اس میتھوڈ کو فولو کرتے ہوئے یہ ٹروزر ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں بیک سے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ فیبرک میں نے نیچے چھوڑا تھا وہ میں نے فولڈ کر ترپائی کیا اور اوپر والی سائیڈ پار میں نے پٹی لگا کر اس کو فولڈ کر کر ترپائی کر دیا تا کہ سلائی تھی ہماری سلائیاں جو ہیں وہ کور ہیں